آج سے میری بات سنیں میں نے آج تک آپ کا کوئی راز پاس نہیں کیا آپ مجھ سے بات کیونے کیا میں کچھ بھی کل پرائم کی ہے میں بخشل اکمان کے اس کو لے کے گئے سارا اپنا جناب دکھایا ہے یہ دیکھیں ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے عمران خان کو نہ مہگائی کی فکر نہ ٹیکس کی فکر نہ نون لکھ کی فکر نہ ہی پیپل پالٹی کی فکر سب سے زیادہ کھائے جاری ہے فکر تو حریم شاہ کی فکر کھائی جاری ہے آئیے مکمل تفصیل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو ضرور رینیبل کر دینا ہے چلیے دوستو بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت سیکھئے آپ کو بتاتے چلیں کہ حریم شاہ ہر آئے دن کسی نہ کسی سیاستدان کی نئی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیتی ہیں ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کی حکومت پی ٹی آئی کے ہر بڑے کارکن کی ویڈیو اس وقت شیئر ہو چکی ہے اب بچتے ہیں تو صرف عمران خان ایک سوال کے جواب میں حریم شاہ کا کہنا تھا کہ میں نے آج تک عمران خان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کی اگر عمران خان کو ڈر ہے تو اس کو ان کو سمالنا چاہیے جن کو انہوں نے سیلیکٹ کیا اگر غلطی ہے تو عوام کی ہے ایسے لوگوں کو وار دے کر اوپر لائے جن کی میں نے شکلیں دکھا دی تو دوستو آخر پی ٹی آئی کے خلاف ہی کیوں حریم شاہ نونلی کے خلاف کیوں نہیں جاتی پیپل پالٹی کے خلاف کیوں نہیں جاتی اس کی سب سے بڑی وجہ آخر کیا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن آج کل عمران خان کی نیدیں حرام کرنے والی حریم شاہ ایک نہیں دس دس شناستی کارڈ بھی رکھتی ہیں سندل شمیم اور دوسرا شناستی کارڈ فیضا حسین یہ تو سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے شناستی کارڈ ہیں اس کے علاوہ بھی کئی شناستی کارڈ حریم شاہ کے پاس ہیں آخر ایسا کون ہے اس کے پیچھے جو حریم شاہ کو اتنے مقام تلے گیا آپ لوگ نے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کیا پی ٹی آئی کو ڈرنا چاہیے ان سے یا نہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے حالانی کے بان